بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم تمام نئے آنے والوں کو گورنمنٹ گریجوٹ کالوج آف سائنس وعدت روڈ لاہور میں داخلہ ملنے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدیج کرتے ہیں عزیز طلبہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی کسی بھی تعلیمی دارے میں جب آپ جاتے ہیں تو اس تعلیمی دارے کے بارے میں کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو جاننا پڑتی ہیں تاکہ آپ وہاں اچھی طرح کلاسز پڑھ سکیں اور ڈسپلن اور کرو کرکلوم ایکٹیوٹیز میں بھی حصہ دے سکیں بہرحال جہاں کسی بھی نئے دارے میں جہاں اور بہت سی چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں وہاں ٹائم ٹیبل کو بھی ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے تو چونکہ کلاسز میں جانے کے لیے کلاسز پڑھنے کے لیے ٹائم ٹیبل کا سمجھ نہ انتہائی ضروری ہوتا ہے بیسکلی ٹائم ٹیبل میں آپ کو روز اور کولنگ تو نظر آتی ہیں اور ان کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا کس وقت کس کلاس میں کون سا ٹیچر کس سبجیکٹ کی کلاس لے گا تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے ایک آپ کے لیے پریزنٹیشن تیار کی ہے اور اب چلتے ہیں ٹائم ٹیبل کی طرف ایک تو آپ سب کی آسانی کے لیے ہم نے ٹائم ٹیبل کا ایک لنک ڈیویلپ کیا ہے اور اس لنک کا آپ کو میں لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں یہ ہے bit.lay slash ڈبل جی سی ایس ڈی ایس ٹائم ٹیبل یہ ڈبل جی سی ایس سے مراد ہے گورنمنٹ گریجوٹ کاللج آف سائنس تو چونکہ آپ کا اپنا ابھی دارہ ہے آپ کو اس کا نام کا پتہ ہوگا پتہ ہو جانا چاہیے اور ٹائم ٹیبل پہ جب آپ جائیں تو ٹائم ٹیبل کا لنک بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے تو ابھی میں آپ کو پریزنٹیشن آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جیسے ہی آپ یہ لنک گوگل پہ جا کے کلک کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم ٹیبل کھولیں گے تو ہم چلتے ہیں گوگل تو اب آپ چاہے موبائل پہ اپنا گوگل کروم کھولیں چاہے لیپ ٹاپ پہ چاہے کمپیوٹر پہ جیسے بھی آپ یہ گوگل کروم آپ کے سامنے میں نے کھولا ہوا ہے اب یہاں میں نے لنک ٹائپ کرنا ہے تو لنک ذرا دیکھیں آپ کو میں نے بھی بتایا کہ بی آئی ٹی ڈاٹ ڈاٹ ڈا 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 اور میں چونکہ بار بار یہ ٹائم ٹیبل اپلوڈ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو میرے پاس سامنے ہی یہ اگر اور کریں کہ میرے پاس یہ آ گیا ہے لیکن آپ ذہری بات ہے آپ پہلی دفعہ کریں گے تو آپ کو یہ پورا لکھنا ہوگا کیا ہے بی آئی ٹی ڈاٹ 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 جیسے ہی آپ یہ لنک گوگل پہ جا کے چاہے موبائل پہ کریں گوگل کروم پہ چاہے آپ اس کو کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ تو انٹر کریں تو آپ کے سامنے ابھی دیکھیں کیا کھلتا ہے یہ گوگل ڈرائیو کھل گئی ہے آپ کو ساری سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی گوگل ڈرائیو اب یہ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں پڑھیں ہوئی ہیں اس میں سے آپ نے اپنے کام کی چیز دیکھنی ہے ایک تو یہ ایک فولڈر پڑھا ہے پریویس ٹیمٹیبلز یہ اب آپ کا کام کا نہیں ہے اور پھر آپ یہاں جاتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں دکھا رہا ہے سیکنڈ ڈیئر یونین شیفٹ ٹیمٹیبلز یہ بھی آپ کے کام کا نہیں ہے اوویسلی آپ سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں اور ادھر ایڈی پی سکھ سمیسٹر لکھا ہے یہ بھی آپ کے کام کا نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک لکھا ہے ایونی شیفٹ یہ بھی بی ایس سمیسٹر کا نام آگیا ہے تو یہ آپ کے کام کا نہیں ہے البتہ یہ اگر یہاں دیکھیں آپ تو یہ انٹرمیڈیٹ مارننگ شیفٹ ٹیمٹیبل لکھا ہوا ہے انٹرمیڈیٹ مارننگ شیفٹ اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے ٹیمٹیبل کا لنک کلک کیا اور انٹر کیا تو اس میں یہ آپ کو فائلیں نظر آ رہی ہیں اس میں یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا انٹرمیڈیٹ مارننگ شیفٹ ٹیمٹیبل اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ نے کلک کیا یہ آپ کے موبائل پہ بھی اوپن ہو جائے گا اور یہاں کمپیوٹر پہ بھی اوپن ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹائم ٹیبل کی فائل اوپن ہو گئی ہے اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کو زوم اپ بھی کر لیتا ہوں یہ ٹائم ٹیبل کی فائل آپ کے پاس کھل جائے گی اور آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اوپیسلی آپ اڈیٹنگ نہیں کر سکیں گے آپ اس میں تو یہ جو ٹائم ٹیبل کی فائل آپ کو نظر آ رہی ہے ہم تھوڑا سا میں آپ کے لیے زوم اپ کر دوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آ سکے سمجھ آ سکے یہ میں نے اس کی تھوڑا سا زوم اپ کر دیا یہ اگر آپ گوھرت رہیں تو یہاں اوپر فرسٹ یر مارننگ شفٹ کالیج ٹائم ٹیبل ٹوزن 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 ٹری لکھا ہوا ہے آپ کے پاس جو فرسٹ رو ہے یہ پیریڈ نمبر لکھے ہیں پیریڈ وان پیریڈ ٹو پیریڈ ٹری پیریڈ فور اور یہ جو ہیں یہ ٹائمنگز ہیں ایٹ ٹو نائن فرسٹ پیریڈ ہیں نائن ٹو ٹین سیکنڈ پیریڈ اور ٹین ٹو الیون ٹرڈ پیریڈ اور یہ یہاں پر ڈنگی پیریڈ کی بریک ہے گیرہ سے سوا گیرہ پھر اگلا چوتھا پیریڈ جو ہے وہ مارا سوا گیرہ سے سوا بارہ ہے اور اسی طرح آپ کے پاس جو پانچوں پیریڈ آ رہا ہے وہ سوا بارہ سے سوا ایک اور سوا ایک بریک ہو جاتی ہے یہ تو میں نے فرسٹ رو ایکسپلین کر دی ہے کہ فرسٹ رو میں کیا لکھا ہوگا ہے پیریڈز اور ٹائمنگز اور یہ جو فرسٹ کولم ہے یہاں ڈسپلنز لکھے ہوئے ہیں جیسے آپ کو فرسٹ ڈسپلنز آ رہا ہے فرسٹ یر پری میڈیکل اس کے سیکشنز ہیں اے بی سی تین سیکشنز ہیں اس کے اسی طرح فرسٹ یر پری انجننگ اس کے دو سیکشن ہیں ڈی اور ہی اسی طرح فرسٹ یر آئی سی ایس فزیکس اس کے پانچ سیکشن ہیں ایف جی ایچ آئی جے اور پھر اسی طرح فرسٹ یر آئی سی ایس ٹائٹ اس کے تین سیکشنز ہیں کل ایم اور اسی طرح فرسٹ یر جنرل سائنس اس کا سیکشن او ایک ہی ہے فرسٹ یر آرٹس پی کیو دو سیکشنز ہیں اور فرسٹ یر آئیکم این سیکشن ایک ہے تو یہ میں نے horizontal row اور vertical column جو ہے first row اور first column کو آپ کو explain کر دی ہے اب چلتے ہیں time table کی طرف obviously یہاں یہ جو block ہے یہ سارے کا سارا pre-medical کا block ہے یہاں ABC sections medical کے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ جو pre-medical کا section ہے اس میں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ آپ دیکھیں کہ یہ a stands for the section یہ جو a ہے میں اور اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو اور enlarge کر کے دکھا جاتا ہوں کہ یہ جو ہے a stands for the section آگے اس کا سبجیکٹ دکھا ہے chemistry آگے one to four کا مطلب ہے یہ first four days chemistry کا period ہوگا r6 سے مراد یہ ہے کہ room number six میں ہوگا پھر میں بتا دوں section a subject chemistry first four days اور room number six first four days گھنٹے کی کلاس ہوگی اور پہلے چار دن ہوگی اور یہ ڈاکٹر تارک محمود صاحب پڑھائیں گے اسی طرح جو section a کو اگر ہم complete کر لیں section first period میں section a کی chemistry ہے first four days room number six میں ڈاکٹر تارک محمود صاحب اور پھر بالکل اسی کے نیچے آجیں یہ practical chemistry ہے chemistry کا practical ہے section a کا ہی ہے اور یہ پانچ میں چھٹے دن ہے ڈاکٹر تارک محمود صاحب پڑھائیں گے یہاں room number نہیں لکھا ہوا obviously چونکہ practical جو ہے وہ lab میں ہونے تو یہ آپ کو chemistry department میں chemistry lab میں آپ کو آپ کا practical ہوگا لہٰذا یہاں پہ room number نہیں لکھا ہوا تو understood ہے آپ جب آئیں گے کلاس میں تو theory کے teachers جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ lab کہاں پہ ہے اسی طرح آپ اگر second period میں جاتے ہیں تو second period میں section a دیکھیں وہ ہاں biology لگی ہوئی ہے یہ first four days ہی ہے room number six ہی ہے اور صابر جوید سب پڑھائیں گے آپ کو اور اسی طرح اگر آپ اس کے نیچے آتے ہیں تو یہ practical biology پانچ میں چھٹے دن ہے صابر جوید سب پڑھائیں گے اور یہ obviously یہ bio کی lab میں ہوگا practical تو یہاں آپ نے second period بھی دیکھ لیا اسی طرح آپ third period میں جاتے ہیں third period section a subject physics first four days room number six میں سب آپ پڑھائیں گی اور اس کی جو lab ہے وہ پانچ میں چھٹے دن ہے تو obviously آپ کو میں صرف ایک section کا time to explain کر کے صرف سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے کہ باقی کس طرح ہونا ہے پھر آپ کے break آگئی اور پھر یہ اردو کا period ہے section a کا first four days room number six مسٹر آسف بٹو صاحب پڑھائیں گے اور اس کے بعد ہے سوا بارہ سے سوا ایک انگلیش کا period ہے first four days room number six میڈم نگت اور ایک چیز اب اسلامیق سٹڈیز بھی دیکھ لیں اسلامیق سٹڈیز یہاں پہ ہے یہ اسلامیق سٹڈیز اور ترجمہ تلقران پانچ میں چھٹے دن room number six ڈاکٹر جنیر شریف صاحب آپ کو پڑھائیں گے تو جیسے میں نے section A کا time table explain کیا ہے اسی طرح باقی sections کے بھی time table ہیں میں آپ کو explain کر دیتا ہوں صرف آپ کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ یہ جو blocks ہیں اس میں لکھا کیا کیا ہوئے یہ this stands for the section this stands for the subject یہ تو clearly لکھا ہوئے this stands for the first four days اور یہ room number لکھا ہوئے اور teacher teacher کا نام ہے اسی طرح کسی اور ہم discipline میں چلے جاتے ہیں یہ آپ کے پاس ICS physics ہے ICS physics کا اگر آپ time table دیکھتے ہیں تو H section میں first four days میں mathematics لگا ہوئے پہلا پیریڈ room number 36 میڈم امامہ زہرہ یہ پڑھائیں گی H section کا دوسرا پیریڈ computer کا ہے first four days room number 36 زشان صابیر صاحب یہ پڑھائیں گے اور اسی طرح H section کا physics ہے first four days room number 36 میڈم نورین آزم پڑھائیں گی اور اسی طرح آگے چل جاتے ہیں H section کا اردو ہے first four days room number 36 محمد افضل صاحب پروفیسر محمد افضل پڑھائیں گے اور اسی طرح H section کی English ہے first four days اور وہ بھی room number 36 انوار الحق سب پڑھائیں گے تو ہفرلی آپ کو سمجھ آگی ہے ان کے practical میں جیسے بتا رہا ہوں کہ یہ نیچے practical کی slot ہے H section کا یہاں پہ Islamic studies کا period ہے Islamic studies اور ترجمت القرآن کا period ہے last two days five to six room number 36 حفظل روحان عثمانی صاحب پڑھائیں گے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ practical کی سلوٹ بھی آئی ہے تو یہ section H کا practical computer جو ہے last two days میں زشان صابر صاحب پڑھائیں گے تو اسی طرح سوری زشان شبیر صاحب چونکہ تھیری بھی ان کے پاس تھی زشان شبیر صاحب کے پاس تھی یہ یہ کچھ میں نے explanation کر دی ہیں آپ اس حوالے سے کسی old discipline کا بھی اگر time table دیکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا اب ہم چلتے ہیں first year arts کی طرف تو first year arts میں combination wise آپ time table بنایا ہوا ہے یہ sections جو آپ کے نظر آرہے ہیں دو sections P اور Q اور first year arts میں آپ civics first four days room number 44 professor مجیب السلام صاحب پڑھیں گے اور اسی طرح اسی time پہ computer first four days room number 39 میں عمر فاروق صاحب اور Islamic elective first four days room number 72 میں محفوظ بٹی صاحب اور پرشین first four days میں room number 76 احمر صاحب یہ پڑھاتے ہیں یا ڈاکٹر آرٹس میں ایڈوکیشن میں حامید علی صاحب ہیں room number 44 میں اور جیگرافی میں محمد سحیل صاحب ہیں room number 72 first four days میں یہ پیرئیڈ ہے health and physical education کا first four days room 44 ناصر کوکر صاحب psychology first four days room 5 محمد علیم صاحب history of پاکستان studies first four days remember 72 منیر بڑی صاحب اور یہ یہاں پہ تھوڑی سی کریکشن ہم کر لیتے ہیں پرشن کا پیرئیڈ دو دفعہ لگ گیا تو یہ اپ ڈیٹ کر دیا گیا کہ یہاں پہ پرشن اے کی دفعہ یہ first four days میں یہاں history of paکستان study کے ساتھ any ہو یہ ایک چیز اور میں نے آپ کو بتانی ہے کہ یہ کوئی باز کاتھ چینجز آتی رہتی ہیں تو یہ ہم نیٹ پہ ہی چینجز اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں یہ جو ٹائم ٹیبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوگل پہ جا کے ہم نے لنک سے ٹائم ٹیبل کالج کے سارے جگہ پہ لنک شیئر ہے ٹائم ٹیبل کی فوٹو کپیز بھی ہم لگو آرہے ہیں لیکن فرض کریں کہ آپ کو کئی ویریفائی کرنا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی کلیش نظر آتا ہے تو وہ بڑے رام سے آپ کلک کر کے جا لنک کلک کر دیکھ سکتے ہیں تو آپ سارا سمجھ آگیا ہوگا اور آپ جب کلاسز میں جاتے ہیں تو آپ کو گائیڈ کر دیں گے